موسیقی آج پاکستان ستاپک صدق سیب پورو راجیہ صاحب اسفان صدق اور ایس آئی ایس گروپ کے چیئرمند رویندر کشور سنہا جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے کچھ اہم مددوں پر بات چیت کرتے ہیں آرکی سنہا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت بہت نمشکار سر ایک خفل ادیامی پولٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک کسان بھی ہیں اس موجودہ دور میں سرکار سے کافی کسان ناراج ہیں نئے کرسی قانونوں کو لے کے ان نئے کرسی قانونوں پر آپ کی کیا رہے ہیں آج ہمارے بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسان ہیں وہ ناراج ہیں مجھے تو بہت گمبیر شک ہے کہ وہ کسان ہیں بھی کی نہیں ہاں کسان اور منڈیوں کے بیچ میں دلال ضرور کچھ کام کرتے تھے ان کو تکلیف پہنچی ہے اس سے کیونکہ کسان آج بینہ دلالوں کے داداگیری کے بینہ منڈیوں کے پابندی کے بینہ منڈیوں کو ٹیکس دیئے ہوئے کہیں بھی اپنا مال بیچ سکتا ہے تو کسان تو خوش ہے سر کسان خوش ہے کچھ اس کے ڈک بھرمیت نیتا اور منڈیوں کے دلال یرون ناراج ہو سکتے ہیں سر کسان نیتا ہے نریش ٹھگیت انہوں نے حال ہی میں ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی میں خلبلی مچی ہوئی ہے اگر شروعات ہو گئی تو ایک جھٹکے میں سو ایم پی ان کے ساتھ آ جائیں گے وہ ایک لے آئے نا پہلے سو کی بات مت کریں ایک بی جے پی کے ایم پی کو لے آئے اتنی ہلکی باتیں کرنے والے لوگوں کا کوئی مطلب نہیں سر شروع سے گیر راجنیتی بتایا جا رہا ہے جسان اندولن کیا اس طرح کے بیان کسی اور اشارہ کرتے ہیں شت پرتشت راجنیتی کا اندولن ہے اور اس میں یہ پتہ بھی چل گیا ہے اب تو کئی جگہ مقدمے بھی ہو چکے ہیں دس دس بارہ بارہ کروڑ ایک ایک راجیوں کے عدیقشوں کو دیا ہے کس نے دیا ہے یہ بھی نام سامنے آ گیا ہے اور اس اندولن کے آڑ میں نقسلی اور آتنک وادی یہ موج کر رہے ہیں تو سر اس کا حل کیسے نکلے گا یہ اندولن کا تک شرہے ہیں کہ کسانوں کے ہی ہاتھوں میں اس کا سوادھان ہوگا سر جو آم چھوٹا کسان ہے ان کے لیے آپ کا کیس اندیش ہے آم چھوٹا کسان بہت خوش ہے بہت خوش ہے اس کو چھے ہی ہی روپیاں مل رہا ہے سرکار کی طرف سے اس کے ایک آنٹ میں سیدھا ٹرانسفر ہو رہا ہے بیچ میں کوئی دلالی نہیں دینی پڑ رہی ہے وہ اپنی سبجی ہے اپنا آناج ہے اپنا جو کچھ ہے جو بھی اگاتا ہے اس کو جہاں دام زیادہ ملتا ہے وہ بیچتا ہے سر جو بورڈر پر کسان بیٹھے ہیں کیا اُدھ میں کوئی بھی کسان نہیں یہ میں نہیں کر رہا میں نے کہا گمراہ کسان کچھ گمراہ کسان جن کو کی گلت گلت بات کہ کے گمراہ کیا گیا خالصہ پنت کا نام لے کے گمراہ کیا گیا کچھ وامپنتی دلوں کے ہیں جو لال جنڈا لگا کے گھومتے ہیں تو ان کو تو تھوڑی دیئے سر جو گمراہ کسان ہیں وہ بھی ہمارے اندابتہ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں اب وہ وہ تو سب اب گھر واپ جن جو سمجھ رہے ہیں ان کے گیم کو ایسے سارے سنگٹھن واپس جا رہے ہیں سر کئی پارٹیوں کے نیتا بھی ہیں جو اب منچ ساجہ کرنے لگے ہیں میں بتا تو رہا ہوں میں بتا تو رہا ہوں کہ یہ موڈی ویروڈی آندولن ہے کسان آندولن نہیں سر بھاشپا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ گریب مسلمانوں کے مند میں بیجے پی کا خوف ہے آپ بھائی ایک بات ہوتا ہو دوہزار چودہ میں بھاجپا آئی آج چھے ورش ہو گئے ساتھوہ ورش شروع ہونے جا رہا ہے ان چھے ورشوں میں پورے دیش میں کہاں پر کس مسلمان کی پر تارنا ہوئی کہاں دنگے ہوئے کہاں کسی نے کوئی غلط کام کیا جس کا طورت کانونی کاروائی نہیں ہوئی آپ یہ بتاؤ اور یہ آپ یہ آپ ستر سال میں کوئی بھی چھے سال نکال کے بتا دو کیسا ہی ہوا تھا سر میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ نیتہ ہیں جن کی پوری راجنی تھی بی جی پی کے ورود پر ٹکی ہوئی ہے جو مسلمانوں کا ووٹ صرف یہ کہہ کے مانگتے ہیں کہ بی جی پی آ جائے گی اس لئے ہم کو ووٹ دے دو ارے بھائی ایک بات بتاؤ مسلمان کیا کوئی عرب سے آئے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جتنے بھی اس دیس کے مسلمان ہیں یا جتنے بھی اس دیس کے کرشین ہیں یا سکھ ہیں یا جین ہیں یا بودھ ہیں یہ سب تو ہی کہیں ہیں بہا سے کوئی نہیں آئے رام اور کرشن کے ونشہ جہیں سارے ہمارے رگوں میں جتنا رام اور کرشن کا خون بیٹا ہے اتنا ہی ہر ایک مسلمان اور ہر ایک کرشن کے رگ میں بھی بیٹا ہے اگر آپ دیکھو گے اپنے پوشتوں کو کھنگال کے تو یہی آپ پا سکتے ہو کہ بھائی یہ تو امک جو ہے یہ تو سات پوشت پہلے بنا ہندو سے مسلمان امک تو تین پوشت پہلے بنا امک تو نو پوشت پہلے بنا یہی ہے پورا اتحاس یہی ہے یہاں پر کوئی ہندو مسلمان سیکھ عیسائی بہت جہن ہے ہی نہیں سب بھارتی ہیں سر یہ مذہب کی راجنیتی کب ختم ہوگی اپنے آپ ختم ہو جائے گی جس دن سب سمجھ جائیں گے آج لوگ سمجھ رہے ہیں نا آج تو یہ نہیں ہو رہا ہے نا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سائیکل دیں گے اور ہندو ہے تو نہیں دیں گے آج تو موڈی جیہ نہیں کر رہے ہیں آج تو کہیں اگر development کا کام ہو رہا ہے تو ہندووں کے لیے بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں کرشین کے لیے بھی کر رہے ہیں باز کے لیے سکھ کے لیے سب کے لیے کر رہے ہیں بہتباؤ کی بات کہا ہے ہم کیوں بہتباؤ کریں سر پوری دنیا میں ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مسجد اور درگاہیں ہیں ان کی پرمیشن بھی سرکار دیتی ہے چھ سال بی جی پی سرکار کو ہو چکے ہیں لیکن جو ایک ڈر کا ماحول بنایا ہوا ہے بی جی پی کے خلاف وہ سر بی جی پی اس کو کیسے ختم کرے گی کیوں ضرورت ہے ختم کرنے کی یہ ڈر کا ماحول بنانے والے ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ہی ان کو ختم کریں گے کیونکہ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کوئی بھیجوا ہو نہیں رہا ہے آج مدرسوں میں کمپیوٹر پہنچ گیا ہے انگلیجی اور سائنس کی پڑھائی شروع ہو گئی تو آخر سمجھ سمجھے گا نا گریب مسلمان سمجھے گا نا کہ آج تک ان کے بچوں کے ساتھ یہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں سائید شاہب اددین بہت بڑے نیتا جو ہمارے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے رہنما تھے وہ پتنا جا رہے تھے اور میں بھی پتنا جا رہا تھا اور ایک ہی کوپے میں میرا لور برس تھا ان کا اپر برس تھا ان کے دامات جو ہے افضل آمان اللہ صاحب وہ پتنا کے ہی رہنے والے ہیں افضل کے پیٹا جی ہم سے بہت اچھے تعلقات تھے وہ پتنا ہم انڈسٹرل ایڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی میں انجینئر تھے اور ہمارے بڑے بھائیسہ فائنینشل ایڈوائزر تھے بہت اچھی دوستی تھی تو میں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ آپ تو بزرگ آدمی ہو آپ نیچے رہنا ہم اوپر چلے ہیں انہوں نے کہا بڑا سکریہ پھر جب گاڑی چلی تو کھانا وانا پوچھنے آیا میں نے کہا میں تو اپنا ٹیفین وکس لے کے آیا ہوں اور آپ چاہیں تو اس میں کھا سکتے ہیں کھانا ہے ویڈیٹیرین ہے اور گھر کا بنا ہوا ہے انہوں نے کہا چلو آج آپ ہی کے ساتھ کھاتے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھوجن کیا پھر ہم بات کرنے لگ گئے ہم نے کہا شاب الدین صاحب ایک بات ہم کو آپ بتائیے آپ اٹھنے پڑھے لکھے انسان ہوں آپ انڈین فورین سرویس میں تھے آپ ایم بیسیڈر رہ چکے ہو کئی جگہ اب آپ نیتری تو کر رہے ہو سالان وقت کوئی اس میں ہمیں ڈککت نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کے جتنے بھی وہ ہسنے لگ گئے کرنے لگے آپ سمجھدار آدمی ہو اب آپ کو کیا ہم بتائیں لیکن اب یہ کرنا پڑتا ہے ایسا یہ تو ستھتی ہے لیکن جس دن عام مسلمان اس بات سے واقف ہو جائے گا کہ بھائی بی جے پی سے کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور بی جے پی ڈیش کے ہر ایک ناغری کو ایک طرح مانتی ہے تو ان کی نیتہ گری ختم ہو جائے گی آج جو ہے جیسے کسان آندولن کی آپ بات کر رہے تھے عام کسان بہت خوش ہے اس کو کوئی کوئی دکت نہیں ہے آپ کاشیپور سے آ رہے ہیں آپ کاشیپور کے آس پاس پوچھ لیجیے نا کتنے کسان گئے ہیں وہ ہی گئے ہوں گے جو راجینیتی کرنا چاہتے ہیں جو اپنا ٹریکٹر کا پرےڈ کرنا چاہتے تھے لالگلہ پہ یا جنہوں نے گلتی سے انہوں نے پنتھ اور مجھہو کے نام پہ ایسا کیا باقی کوئی نہیں باقی کوئی نہیں جا رہا ہے میں تو جانتا ہوں اتر پردیش میں بیہار میں ہریانہ میں بھی مطلب ہزار وغیرہ ہمارے سرسا سے بہت تعلقات ہیں کسانوں سے کیونکہ ہم تو کھیتی کرتے ہیں تو کچھ ہم پودھا ان کو بھیجتے ہیں کچھ پودھا ہم مانگاتے ہیں کچھ بیج وہاں سے لاتے ہیں کچھ بیج ہم دیتے ہیں جایوی کرشی کا تو ایک نتورک ہے پورے دیش میں تو میں جانتا ہوں ان کو کوئی مطلب لگی اب کھیتی کا اگر ٹائم ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں ہوں گا چھوڑ کرنے ہمارے ہاں آپ کو دیکھ لیجئے کتنا بڑھیا سارا کچھ بنا ہوا ہے کہ شادیوں کا بھی سیزن الگ ہوتا ہے جب کھیتی نہیں ہوتی ہے جب فصل کر جاتی ہے تب ہی شادی ہوتی ہے سر یو پی کے سی ایم نے بجٹ میں کسانوں کو کاکس ہوگاتے دیں ہیں کیا یہ کسان آندولن کا اثر ہے یا پہلے سے یہ تیاری تھی نہیں نہیں تو سامانے روپ سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھ ہجار روپیہ پرتی کسان ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا یہ تو پہلے ہم نے کیا کاندولن تو اس میں تھا نہیں یہاں پہ کیا ہے کہ کانگریٹ سرکار جو ہے یا ان کے جو گاؤں گاؤں میں دھلال جو بیٹھے ہیں ان کی کمائی بند ہو گئی ہے ڈائریکٹ پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو جالی کسان کا نام بھر کے ان کے نام تو اٹھا کے اور بلوک کے افسر کے ساتھ آدھا بندر بات تو نہیں کر سکتے تو ہو سمدھو ہی نہیں ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے ان لوگ ایسے تمام لوگوں کو جو کی ان کو ایک دھندہ بنائے ہوئے تھے ان کو تکلیف ہو رہی ہے باقی کیسے ہو رہی ہے یووہ پیوڑی نشے کی گرفت میں آتی چلی جا رہی ہے آپ یووہوں کو کیا سندیج دیں گے لیکن نشہ بلکل بھی صحیح چیز نہیں ہے نشہ ہونا چاہیے نشہ کام کا ہو نشہ آپ اپنے ایشور سے اپنے اللہ سے اپنے جن کو بھی مانتے ہیں آپ کی آستھاؤ ان میں کریں وہ نشہ بہت اچھی چیز ہے بچوں کو بڑا کرنے بڑیا بنانے کا نشہ ہو بہت اچھی چیز ہے بلکل روک لگانا چاہیے بلکل روک لگانا چاہیے بلکل روک لگانا چاہیے بہت غلط ہے یہ یہ کلچر جو بطلہ ہے یہ بہت غلط ہے سر ہم سے بات کرنے کے لئے بہت 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 دنیوارا نمشکرہ چیزیں بہت اچھی چیزیں